اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو صبح کا پیارا سلام اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگرچہ خیریت نہیں بیمار ہیں کوئی اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عجل نصیب فرمائے کوئی ہسپتال میں کوئی دھروں میں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عجل نصیب فرمائے اپنی رحمت کے صدقے شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آج دن دیکھنے کا موقع دیا اور اللہ کو راضی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت جو ہے وہ اچھی بن جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانی اگر دیکھتے ہیں تو میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہوں ہم بھی مسلمان ہیں کہ جو اتنی تکلیفیں اٹھا کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ہم کھا پی کر اور اٹھیر کر بغلیں چوڑی کر کے صحت جیسی نعمت کو اگنور کرتے ہوئے ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ کیا معاملات تھے جب کلمہ پڑھتے تو ان کے ساتھ سسرال والے اپنے والدین مرد ہے اس کے ساتھ عورت ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تاریخ میں تحادیث مبارکہ میں موجود ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچہ چھین لیا اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کمائی کے پیسے ہیں مشتر کا خرچہ تھا یہ کپڑے بھی اتار دو کپڑے بھی اتار دیئے پتے اور ٹارٹ یہ جو مسجد کے کلینے وغیرہ ہوتی ہیں جو بھی جھار پور وہ جو ہے سطر چھپا کر آقا کریم علیہ السلام کے پاس آگئے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کیا تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں سب کچھ لٹا آیا لیکن دین بچا کے آیا ہوں ایمان بچا کے آیا ہوں اللہ اکبر ہم جیسے ہوتے ہیں میں تباہ ہو گیا پرباد ہو گیا لٹی گئی میں مری گئی اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمارا ہمارا جو ہے کیا حال ہوتا ہم واویلہ کرتے گریبان چاہ کرتے او جی اسی تو آڈا کلمہ پڑے ہیں بلیک میل کرتے ہیں اسی جی تو آڈا کلمہ پڑے ہیں جدو دا کلمہ پڑے ہیں اسی سخدہ ساہا نہیں لیا اسی جدو دا کلمہ تو آڈا پڑے ہیں اسی سخدہ ساہی نہیں گلتا اسی کو ہر پاس پریشانیاں پریشانیاں نہیں گلہ شکوہ نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ ہم نے آخرت بنانی ہے اور ہمارے رحمت والے نبی ہیں ہماری خیر خائن چاہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے چاہتے ہیں بلکل شکوہ نہ کیا تو ان کو پھر ایک صاحب یہ رسول جو استطاعت رکھنے والے تھے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا معاملت کرو اللہ تمہیں عجر عظیم سے نوازے گئے وہ بھی تربیہ تیافتہ آقا کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیہ تیافتہ جان فیدا کرنے کے لیے طلب بڑھتے علماء فرماتے ہیں نا کہ یوسف کو دیکھ کر اونیاں کارٹ بیٹھیں وہ تو فریستہ ہو گئی تھی ان کا تو ایمان بھی نہیں تھا ایمان بھی نہیں لائیں یہ تو نبی کی نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں مردار وہ ہوئی مزہ تو تب تھا کہ جب ان کو کہتی ہیں کہ فریستہ یہ انسان نہیں یہ تو فریستہ لگتا ہے تو آمنہ وسدہ کنا کلمہ پڑھ لیتی یہ تھا اصل تو ان کو دیکھ کر اونیاں کارٹ لیں یہ میرے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی تنقید نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی میری تعریف کرتے ہوئے انبیاء کی تظلیل یا تنقید سے بچنا یہ نہ ہو کہ میری تعریف کرتے ہوئے ان پر کوئی آ جائے نہیں وہ بھی مقدس ہیں وہ بھی مقدس ہستیاں ہیں ان کی بھی عزت کرنا اور کہنا کہ مانتے تو ہم ان کو بھی ہیں لیکن کلمہ ہم نے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے ان کی تنقید ان کی تنقید ان کی عزت و عبرو کا ناموس کا بھی شعال کرنا تو میں ان کی تنقید سے بجتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف فرمائے مجھا جو عقل سے فارق ہوگا عقل سے اندھا ہوگا انسان ہے موں سے نکل جائے مخلوق تو ایسی ہے نا تو وہ خدا پہ راضی نہیں وہ ایک شخص جا رہا تھا کہ برا تھا بیچارہ وہ بچے کو گدے پہ بٹھائے ہوئے جا رہا تھا ہو جی دیکھو جی گدہ کس لیے ہوتا ہے بچہ بیٹھا ہوا ہے خود چل رہا ہے اور سامان بھی کندے پہ رکھا ہوا ہے عقل کے اندھے ہیں اوپر چڑ جائیں دونوں تو دونوں چڑ گئے کہا کہ جی یار کیسے لوگ ہیں گدے پر جو ہے ظلم کرتے ہوئے سامان بھی لادہ ہوا ہے اور باپ بیٹا بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ عوام الناس جو ہے نا انسان کو ننگا کر کے پھر راضی ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی جو اللہ پہ راضی نہیں یار ایک بھی گا سی اللہ دو دے دن 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 انہوں کی کمی پہ جانی سی یار اللہ ایک بھی گھا لیتے دا مر لیتے وی مر لی دے ویہا چاہتا اللہ کو کیا کمی دائے بنیا اپنے گرے بانے نا جھاک سوں جو اسہاں کیا کیتے ہیں اسہاں اللہ کو چوکر راضی کیتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسہاں چوکر راضی کیتے ہیں نا یہ نہ نکھوں اوہ بیچارہ گدے تو پوتر کو بھی لہائیس بتے ہیں بچے کو بھی اتارا اور خود بھی اترا سامان بھی کندے پہ رکھا پھر چل رہا ہے پھر آگے ایک اندھی مخلوق تنقید کرنے والے آج بھی موجود ہیں اس نے کہا جیو دیکھو جی اکل کے اندیں گدہ ساتھ ہیں اور یہ پیدل چل رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ اس بندے نے پتہ کیا کیا اس بندے نے گدہ اٹھایا گدہ اٹھایا اپنے سر پہ رکھ لیا کہا کہ آپ تو راضی ہو جاؤ گے ایسے بھی سمجھنے والے اکل کے اندیں ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تنقید کرنے والے تو جب آگے کیا آگے اور مخلوق تھی اس نے کہا کہ یار یہ کیسا اکل کاندہ ہے کیسا اکل کاندہ ہے گدے کو اٹھایا ہوا ہے یہ کون بھلا ایسے کرتا ہے تو مخلوق مخلوق خدا جو ہے مخلوق خدا پر راضی نہیں اللہ پر جب راضی نہیں ہم تو مخلوق خدا تو دور کی بات ہے تو اسی لئے کچھ تنقیدیں بھی آتی ہیں کچھ ہاں سب سے ایکسپیرنس تب ہوتا ہے بندے کو جب بیمار ہوتا ہے تب ایکسپیرنس ہوتا ہے کمال کا کہ کیسے تنقیدوں کو اگنور کرتا ہے کرنا ہے کیسے تکلیفوں کو برداشت کیا جاتا ہے اور کیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین اور یہ بھی مت سمجھنا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کی عظمت بیان کرتا ہے اہلِ بیعتِ اتھار کو نہیں مانتے یہ بھی تیرا دماغ میں جو کیڑہ ہے اس کو میں صاف کرتا چلوں ایسی بات نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی ارکان جو ہے اسلام کے ادا کرتا رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے باقی ارکان بھی پورے کرتا ہے اس کے وقت پہ تو ایسے ہی جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اور ابھی میرا جو مقصد ہے ان کا ان کے کمالات بیان کرنے کا تھا جب موقع ملا ملتا بھی ہے میں یوٹیوب پہ جب میرے سبسکرائبر ہیں وہ سمجھتے ہیں اہلِ بیعتِ اتھار کی مدعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں میں نے اللہ کو اپنا جو ہے گواہ بنانا ہے سواب انہی سے ہی لینا ہے بندوں سے نہیں لینا لیکن یہ ہرگز نہ سمجھے کوئی کہ اہلِ بیعتِ اتھار کی جو ہے وہ تقدس اور شان بیان کرتا ہے اہلِ صحابہ اکرام نے دعان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں مانتا ایسا ہرگز نہیں جو سنی ہوگا سنی تو سب کو جو ہے آنکھوں پہ اپنے جگر پہ بٹھاتا ہے کبھی موقع ملا انشاءاللہ تفصیلا جو ہے کیونکہ ایمان تازہ کرنا ہوتا ہے سب مقدس ہستیوں کا نام لینا پڑتا ہے ان کی بھی قربانیاں ہیں اگر ان کے کمالات ان کی قربانیوں کو دیکھو تو اپنے آپ کو مسلمان تو کیا انسان بھی تصور نہیں کر سکتا انسان جو ان کی قربانیاں تھی اپنی جانے تک لٹا آ گئے آج کہنا آسان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنا آسان ہے جب ایک کانٹا چوب جائنا تو پھر پتا چلتا ہے کہ ایمان کتنے پانی میں ہے پتا چلتا ہے تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنا آسان ہے لیکن جب انسان پر بیٹتی ہے تب پتا چلتا ہے پھر فتوہ یاد آجاتا ہے کہ ایمان کو اگر بچا لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لئے جو ہے پھر ایمان کو چھپا لینا چاہیے تو پھر فتوے پہ آ جاتے ہیں وہ تو تقوے کے پہاڑ لوگ تھے وہ تو تقوے کے پہاڑ لوگ تھے کہ جانے چلی گئیں حق اور سچ پر ڈٹ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے مصر کی عوارہ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ کٹا لیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا جنہوں نے تو اپنی گردنے کٹوا دی کلمہ نہیں چھوڑا آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اللہ پاک ہمیں ساری مقدس ہستیوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ ماجوائین صحابیات اہل بیت اتحار اور ازواج متحرات اور بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے آقا کریم علیہ السلام کے نانکے کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اسی طرح دادکہ خاندان کی عزت کرنا بھی ہمارے ایمان کا جز ہے تو اسی لئے سب پھول کی خوشبو سونی چاہیے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے کسی کو گلاب پسند تو کسی کو چمبیلی مگر ایسا ہرگز نہیں کہ کسی کو گلاب پسند ہے تو چمبیلی سونے والے کو گالی دے یہ کہیں میں نے نہیں دیکھا یہ کہتے ہیں کہ یار دونوں خوشبو ہیں اس کو وہ پسند ہے مجھے یہ پسند ہے بس بات ختم ہو گئی اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر پھول کی خوشبو سونگیں آگر چی موسیقی